السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کی حوالے کر رہا ہوں یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل دیکھیں اور دوسرے تک مہچانے کی بہت جلد کوشش کریں دیکھیں مسلمانوں کے لیے ایک اور مسئیبت کا سامنا ہے مسلمانوں کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے اور وہ یہ کہ امریکہ سے خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے یہودیوں نے امریکہ کے نصرانیوں نے امریکہ کے عیسائیوں نے اور امریکہ کے بےہودہ قسم کے لوگوں نے اس بات کا جو ہے دیکھیں اعلان کیا ہے کہ وہ انقریب بزار میں مارکیٹ میں ایک نیا قرآن ساری دنیا کے اندر اتاریں گے یعنی کہ وہ قرآن کو بدلنے کی بات کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو بدلیں گے اس لیے کہ قرآن ابھی پرانا بھی ہو چکا ہے اس کے اصول بھی پرانے ہو چکے ہیں اور اس کی باتیں بھی پرانی ہو چکی ہیں اب مورڈن زمانہ ہے تو قرآن بھی کہہ دیکھیں مورڈن ہونا چاہیے اللہ اکبر مجھے دیکھیں یہ تمام باتیں سن کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بہودہ قسم کے لوگوں پر اس لیے کہ ابھی کتنے دن گزرے ہیں کہ ساری دنیا مسئیبہ تو پریشانی کا سامنا کر رہی ہے لیکن یہ پھر اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں لیکن میں خوب جانتا ہوں دیکھیں مجھے رہ رہ کر کے ان لوگوں پر ہسی بھی آیا کرتی ہے جو ایسے دعوے کرتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ اب سے لے کر اب کی بات نہیں ہے میں بہت خاص دیکھ باتیں آپ کے سامنے کے لئے رہا ہوں کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے بلکہ جب سے قرآن مجید اترنا شروع ہوا ہے اس زمانے سے لے کر کہ آج تک جس نے قرآن کو بدلانے کی بات کی ہے اللہ نے اس قوم کو بدلائیا اللہ نے اس شخص کو بدلائیا اللہ حرب گنسیت نے اس قوم کو رسوہ کیا اس لیے کہ جو قرآن کو بدلنے کی بات کرتے ہیں اللہ ان کو رسوہ کرتا ہے اللہ ان کو زلیل کرتا ہے تو میں تو یہ سمجھ جاتا ہوں کہ جو لوگ قرآن کو بدلنے یا قرآن کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا جو ہے بدلنے کا اور چینج ہونے کا وقت آگیا اللہ ان کو رسوہ کرے گا اللہ ان کو زلیل کرے گا اس لیے کہ یہ قومِ وہین سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا مجھے رہ رہ کر کے ان کی باتیں سن کر کے حسی بھی آتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ کر کیا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ کسی شائن نے کہا تھا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے اور تم تو کیا ہو نہ تمہارے پاس عربی کی زبان ہے نہ تمہارے پاس ساز و سامان ہے نہ تمہارے پاس شائر ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے قرآن جب اس وقت نازل ہو رہا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگوں نے بڑا چیلنج کیا تھا اللہ رب رسط نے انہیں نہیں بلکہ اللہ جانتا تھا کہ ساری دنیا میں کتنے ابو جہل پیدا ہو سکتے ہیں ساری دنیا میں کتنے اتبا اور شہبا وہ لہب جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے اللہ رب رسط نے قرآن مجید میں ساری دنیا کی کافروں کو چیلنج کیا اور رب دیکھئے اشارت فرماتا ہے اگر تم تو بدلنے کی بات کرتے ہو ایک لفظ کیا دیکھئے نہیں بدل سکتے ایک سورت نہیں لاسکتے ایک آیت نہیں لاسکتے قرآن کہتا ہے دیکھیں سور بقرہ پارا نمبر ایک اللہ رب رسط نے انشاءت فرماتا ہے رہا فرماتا ہے اور وہ جو ہم اپنے بندہ خاص پر نازل کر رہے ہیں اس قرآن میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اپنے تم جو ہے اپنے تمام حمایتیوں کو ملا کر کے اس جیسی ایک سورت لے کر کیا ہو اگر تم سچے ہو سب کو ملا لو اس کے آگے دیکھئے اشارت فرماتا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلْحِجَارَةِ وَعِدَّتِ لِلْكَافِرِينَ اور اللہ فرماتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکو گے اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے زور دیا اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے اس لیے کہ تم پھر ڈرو تم اللہ کی عذاب سے کہ اس کا عذاب جو ہے جس کا عذاب سے تم ڈرو اللہ کی اس عذاب سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار رکھا ہے لہذا تم ہی نہیں مکہ کے یہ دیکھیں دیکھیں امریکہ کی کافر ہوئے ان کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے مکہ کے کافر کچھ نہیں کہ سکے اس زمانے میں تو ان کی کوئی مثال نہیں ہے تو وسیم رزوی جیسے حرامی ان کا کام ہے ایسے کہ دیکھیں لوگوں کو بھڑکاتے ہو پریشان کہتے رہیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکتا بحمدہی تبارک و تعالی اللہ رب رسط نے قرآن مجید کے محافظ تو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے رکھیں ددس سال کے بچوں کسی انہوں میں قرآن مجید موجود ہے بحمدہی تبارک و تعالی ہمارا یقین کہتا ہے ہمارا وزدان کہتا ہے کہ تم قرآن کو نہ کل بدلا سکے تھے نہ آج بدلا سکو گے تم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے بہتر اور اچھا ہی سی میں ہے کہ اگر فیصلہ باپس لے لے امریکہ یا امریکہ کے اندر جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ہم تو دیکھئے امریکی گورنمنٹ سے بھی یہ بات کہیں گے کہ بہتر ہے اگر ملک کی سلامتی چاہتے ہو قوم کے لیے امان چاہتے ہو اور اپنے اس نحوست سے دنیا کو امان میں رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ اپنی جو ہے دیکھئے یہ غلط بیانی اور اپنے غلط ارادے قرآن کو بدلنے کا معاملہ یہ سب باپس لے لو ورنہ ایک دن وہ ہوگا کہ تم خود تو عذاب میں مقتلع ہو گئی تمہارے ساتھ جن لوگوں کی دوستی ہے جن لوگوں کا کیا دیکھئے تعلقات ہے وہ سب کیا دیکھئے تمہارے ساتھ مارے جائیں گے اور قرآن تھا قرآن ہے انشاءاللہ تو تعالیٰ قرآن رہے گا نہ اس کا حرف کل کسی نے بدلا تھا نہ آج کے دیکھے بدلے گا اور نہ صبح قیامت تک کوئی اس کو بدل سکے گا یہ ہمارا ایمان و یقین ہے گزارش ہے میری آپ سے کہ اس پیغام کو جلد جلد دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگوں کو دیکھئے پتہ چل سکے اور سارے لوگ امریکہ کے ان لوگوں پر لعنت بھیجیں اللہ حضرت بلزت ہم تمام کی ایمان کی اور قرآن کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائی کریں